نمسکار آپ کا فیر سے سواگت ہے اپنے چینل یاترہ ودوشال پر پچھلے ولوگ میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہم لوگ آگرہ سے کروک چھتر آئے تھے اور پیچھ میں ایک سٹاپ لیا تھا مرثل میں امریک سکھ دیو ڈھابا جو ہم نے آپ کو دکھایا تھا تو فرنس آج کے دن ہم لوگ کروک چھتر میں کھومیں گے یہاں پر دو تین جگہ ہیں کافی فیمس اور نام تو آپ سب ہی نے سنا گوا کافی اتحاسک شہر ہے یہاں پر ایک برمہ سروور ہے اور ایک جیوتیسر جگہ ہے جہاں پر بھاگوان سری کشن نے مہابارت یو دی کے دوران ارجن کو اپنا ویراد شروع کے درشن دیئے تھے اس کے علاوہ سری کشن جی کا سنگرہ لیا ہے وہاں بھی جائیں گے تو فرنس آج کی پہلی لوکیشن پہنچ گئے ہیں یعنی کہ برمہ سروور یہاں پر انتراشفی گیتہ محصف جلدی ہونے والا ہے جو بہت ہی بڑے لیول پہ ہونے والا ہے ایسا میں نے سنا بھی تھا اور آج دیکھ بھی رہا ہوں کافی بڑے اس طر پر اس کی تیاریاں ہو رہی ہیں تو فرنس دیکھئے سامنے سے ہی پرمہ سروور کے ایک سندر درشن ہو رہے ہیں تو چلیئے اندر سے دیکھتے ہیں کیسا لگتا ہے اور کیا ہے پرمہ سروور کے بارے میں کئی مدھک کہہ جاتے ہیں ایک یہ بھی کہا جاتا ہے کہ کورو اور پانڈوو کی جو پوروست ہے راجہ کرو انہوں نے اس کو کھدوایا تھا تو فرنس جیسا کہ آپ دیکھ پا رہیں بہت ہی وشال سروور ہے اور ایشیا کی سب سے بڑے سرووروں میں سے ایک ہے مینمیٹ سرووروں میں سے ایک ہے اس کا پیرمیٹر لگ بھا ساڑھے تین کلومیٹر ہے مطلب ہے اسے پورا اگر گھوم لیں گے تو وہ ساڑھے تین کلومیٹر کی ڈسٹنس ہوگی یہ دیکھئے فرنس مہابارت کی یدھو کے دوران آخری دن دوریو دھن اسی سروور میں نیچے جا کے چھپ گیا تھا یہ بھی کہا جاتا ہے کہ بھگوان برحمہ جی نے جو برحمان کا جو نرمان کیا وہ اسی جگہ کی رتھوی کے ٹکڑے سے کیا تو کئی ساری باتیں ہیں جو مرمان کی لیکن پترو ایک بہت ہی پویتر سروور مانا جاتا ہے اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ سور گرہن کے دوران اگر اس میں سنان کیا جائے تو کئی ہزار اشو میں یگیوں کا برابر جو پنی ملتا ہے وہ پرابتی ہوتی ہے بہت آنند ملا میتر یہاں پر تو چلی چلتے ہیں اپنی دوسری لوکیشن پر دوسری لوکیشن ہے سری کرشن سنگرالے جو میں نے آپ کو پہلے ہی بتایا تھا تو دیکھئے ہم سری کرشنی میوزیم پہنچ گئے ہیں اور یہ برم سروور سے وارکنگ ڈسٹنس پہ ہی ہے لگ بگ تین سو چار سو میٹر دور ہے آپ آرام سے وارک کر کے بھی جا سکتے ہیں یہ دیکھئے سری کرشنی میوزیم کے بارے میں یہاں بتایا گیا ہے یہ گستے ہی یہاں پر ٹکٹ کاؤنٹر ہے بیس روپے کا ٹکٹ ہے پر ہٹ اور یہ اس کے برابر میں چھوڑے چھوڑی دو دکانے ہیں جو اورنامنٹس ہیں بچوں کے کھلونے ہیں سری کرشنی جی سے ریلیٹڈ پروڈکٹ ہے وہ یہاں پہ ہیں یہ دیکھئے فرنٹ میں ہی بھاگوان سری کرشنی جو اپدیش دیتے ہیں وہ چطر اکیرہ گیا ہے بہتی سندر لگ رہا ہے تو اب لگ ہم لوگ انٹر کر دیئے ہیں یہ دیکھئے گستے ہی سری گھنی جی کے درشن ہوئے ہیں یہ لکڑی کی مورتیاں ہیں اور اتی پراشین مورتیاں ہیں مطرو آپ کو ایک چیز بتا دوں سری کرشن سنگرالے کے بارے میں کہ یہ وشی کا ایک ماتر سنگرالے ہے میوزیم ہے جو بھاگوان سری کرشن سے ریلیٹڈ ہے اور یہاں پہ بھاگوان سری کرشن کی جو اس تھل ہیں جیسے کی مطرہ ہوا دوارکہ ہوا تو ان کے بارے میں جو اتی پراشین چیزیں ہیں وہاں کی جو اتی پراشین اتی درلپ چیزیں ہیں وہ یہاں پہ پردرشن کی گئی ہیں ان کے ساری وہ آگے ویڈیو میں آپ دیکھیں گے تو جیسے کی میں بتائی رہا تھا کہ جو اتی پراشین جو چیزیں ہیں وہ یہاں پہ درشائی گئی ہیں اور نولیج کی بات کریں تو یہ ایک 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 دنیا ہے میں تو اس کو بولوں ہا کہ بڑے تو کیا ایون بچوں کے لئے تو یہ ایک انفارمیشن اور نولیج کا کھا جانا ہے جو چیزیں بچے کتابوں میں پڑھتے ہیں سنتے ہیں کی حڑپا کلچر تھا اندرسوالی سیویلائزیشن تھا سرسوطی سیویلائزیشن تھا اس جمانے کے سارے جو پروڈکٹ ہیں اورنومنٹس ہیں بڑتن ہیں وہ یہاں پر پردرشت کیے گئے ہیں اصلی تو جیسا کہ آپ دیکھی پا رہے ہیں فرنس کی جو چیزیں دکھائی گئی ہیں یہاں پر پردرشت کی گئی ہیں یہ سب اس جمانے کی پراشین جمانے کی سنگرہیت یہاں پہ کی گئی ہیں کرشن جی کے ٹائم پہ جو یہ سکہ چلتا تھا وہ یہاں پہ پرتشت کیا گیا ہے یہ سارے برتن یہاں پہ دکھائے گئے ہیں تو فرنڈز مطلب ورث ہے اس میں وزٹ اگر نالج کی بات کریں تو بچوں کے لئے تمہیں ہائیلی ریکومنڈ کروں گا کہ یہاں پہ جرور جب بھی یہاں پہ کمی آئے کروک چہتر تو اس سنگرانے میں وزٹ جرور کریں ایک ایک آئٹم جو یہاں پہ پرتشت کیا گیا ہے وہ بہت ہی درلب ہے اور فرنڈز یہاں پر یہ دیکھئے یہ پرانی پرانی جو پانڈولی پی جو لکھے گئے لوگ لیک ہے وہ یہاں پہ دکھائے گئے ہیں یہ سب اتی پراشین ہے اور فرنڈز یہاں پہ سری کشن جی کی دورکہ تھی جو کہا جاتا ہے کہ سمدر کی نیچے ہے اور اسے گھوچ بھی لیا گیا ہے وہاں کے جو کچھ اورنامیٹس ہیں اس ٹائم کے وہ بھی یہاں پہ پرتشت کیے گئے ہیں جو کی بہت ہی درلب ہے اور مطلب دیکھنے اپنے آپ پہ دیکھنا ہی اس میں ایک الگ ہی مطلب ایکسائٹمنٹ ہوگا اسے دیکھنے کا یہ دیکھئے فرنڈز یہاں پہ یہ بھی شمپتہ میں کا چطر درشایا گیا ہے یہ دیکھئے اب ہم نے جب چکر بیو میں پھنچ گئے تھے تو اس یدھو کا ایک چطر یہاں پہ درشایا گیا ہے مطلب ڈیسی کنید دیکھنے پہنچ گئے کچھ کریں مطلب ڈیسی کنید کچھ کریں کچھ کریں کچھ کریں کچھ کریں کچھ کریں یہ دیکھئے ماہ بھارت کی ید کے دوران بھگوان سری کرشنے ارجن کو عبدیش دیتے ہوئے یہ دیکھئے مطرو یہ پوری بھگوان سری کرشنے سے لے کر جو پورا ونج چلا ہے اس کا ایک پیڑ کے دوارہ دکھایا گیا ہے جو بولتے ہیں ٹری کے فارم میں یہ سب دوارکہ کے بارے میں انفارمیشن یہاں پر دکھائی گئی ہے کہ دوارکہ کتنا بڑا تھا کہاں تک اس کا ایریا فیلا ہوا تھا اس سمیں یہ سب وہاں پر درشایا گیا ہے دیکھئے سکول کے بچے کافی مزے لے رہی ہے یہ سب سمدر کی نیچے جو دوارکہ ملی تھی وہاں کے افشش یہاں پر دکھائے گئے ہیں سکولی بچے کھوب مزے لے رہے ہیں یہاں پر یہ دیکھئے بھاو سروپ بھگوان سری کشنے کا کتنی بڑی مورتی جیسے لگتا ہے ساکھ چھات کھڑے ہیں یہاں پر تو سری کشنی میوزیم تو دیکھ لیا ہے پرنٹس تو چلیے اب ہم تیسری لوکیشن پر جلتے ہیں جو ہی ہے جیوتی سر یہ وہی جگہ ہے جہاں پر بھگوان سری کشنے اور جن کو یود کے دوران مہا بھارت کی یود کے دوران اپنے ویراد سروپ کے درشندیے تھے یہ دیکھئے ایک چھوٹا سا گاؤں ہے اسی میں یہ جگہ ہے یہاں پر بھی دیکھئے گیتا مہت صاحب کا پرچار پرسار کرنے کے لیے یہ بورٹس لگائے گئے ہیں یہ یہاں پر مندر ہے مطروں اندر انٹر کر گئے ہیں ہم اور کرتے ہی دیکھئے یہ ایک یہ بھی اتیب مطلب بہت ہی پرانی پراتین جگہ ہے یہ دیکھئے بھگوان بولے بابا شیولنگ کے روپ میں بھی راجوان ہیں چلیئے ان کے درشن کرتے ہیں اور پھر آگے بڑھتے ہیں یہ پیڑ کی نیچے ہی ہے مطلب یہ مندر جو پرانا یہ دیکھئے یہاں پہ بھی ایک چھوٹا سا سر اوبر یہ جو کیمپس بنایا گیا ہے یہاں پہ بھی مندر ہے یہاں پہ بھی مندر ہے درشن کرئے اور یہاں پہ یہ دیکھئے پرانے پرانے پیڑ اسی سمیں کے کافی اچھا سندر بنا رکھا ہے اور صاف صفائی کی میں وشیش تعلیف کروں گا کافی صاف صفائی یہاں پر مینٹین کی ہوئی ہے یہ دیکھئے بھرگت کا پیڑ ہے اسی سمیں کا پرانا اس جگہ پہ آگے آپ لوگ اگر کلپنا کریں گے کہ کب وہ سمیں ہوگا یدھ ہوا ہوگا اور بھگوان شیل کشنے یہاں پر اور جن کو اپنے ویرات سلوک کے درشندیے ہوں گے تب آپ کو ایک الگی احساس ہوگا آپ کو لگے گا کہ ہم اس کال میں پہنچ گئے ہیں یہ دیکھئے یہ بیچ میں رت بڑا سا بنائے ہوا ہے بھگوان شیل کشن سانتی گروہ میں ویراج مانے ہیں اور جن کو اپدیش دے رہے ہیں بہت ہی پویتر جگہ ہے اور جو یہاں پر جو آنند آ رہا ہے فرنڈز وہ ایک الگی ہے اور میرا آپ سب سے کہنا ہے کہ آپ یہاں پر جرور آئیں کروششیتر واقعی میں ایک اچھی سندر جگہ ہے یہ دیکھئے یہی پر گیتہ کو اپدیش دیا تھا بھگوان نے ارجن کو اور یہ اسی پیڑ کے نیچے یہ دیکھئے یہ تب ہی کا پیڑ ہے یہ دیکھئے کتنا پرانا پراتین پیڑ ہے جس کی جڑیں اس طرح سے پاوم ہو گئی ہیں یہ دیکھئے وہ رت جس کی میں بات کر رہا تھا اور یہ پیڑ چلیے فرنڈز آگے چلتے ہیں چلیے اب بھگوان سری کشنی کے گرات شروع کے درشن کرتے ہیں دیکھئے مطروں اتنی وشال مورتی یہاں پر یہ بنائی گئی ہے پورا جب جیسے لگتا ہے کہ ہم اسی کال میں پہنچ گئے ہیں جب بھگوان سری کشنی یودی کے دوران ارجن کو اتنی وشال کائی مورتی سندر مورتی منتر بگت ہو جائیں گے سی دیکھ کر لگے گا اسی کال میں پہنچ گئے ہیں اور بھگوان کے درشن پرابت ہو رہے ہیں تو فرنڈز اب یہاں سے بھی چلتے ہیں آگے ہلو فرنڈز تو فرنڈز اس بلاغ میں آپ نے برکشت کی وہ ساری لوکیشنز دیں گے جس کی میں بات کر رہا تھا جیسے کی برمسروور ہے اور جوتی سر ہے جہاں پہ راگوان وشنو کے ورات روک کے درشن ہوئے تھے ہر جن کو باگیں بڑا بھکتی میں باہول تھا بہت ہی سادہ مندر ہے بہت بھیڑ باڑ بھی تھی لیکن بہت ہی اچھا باہول تھا وہاں پہ پرانے پرانے پیٹ تھی بطلب سیکھڑا سال تب بار ہم نے سری کشن جی کا میوزیم بھی دکھایا سنگرال ہے جس میں بہت ہی مزا آیا بہت ہی بہت ہی old centuries پرانی جو چیزیں پرانے پرانے سیویلائزیشن کی کھڑپا سرسوتی سیویلائزیشن جیسے کی ٹینسل اور اورنامیٹ جو ہوتے تھے وہ سب پردرشنی کی گئے ان کی اور سچ میں دیکھ کے بہت ہی مزا آیا بہت نالج جی پہلے اور بچوں کو تو بہت بہت رکمنڈڈ ہے وہ وزیٹ سری کشنی میوزیم کی تو فرنڈز اب ہم لوگ امرض سر کے لئے نکل گئے ہیں اور یہ والا بلاغ میں یہی پہ فنش کرتا ہوں تو فرنڈز امید کرتا ہوں آپ کو کرکچہ تر کا بلاغ بہت پسند آیا ہوگا اور اب ہم لوگ نکل گئے ہیں امرض سر کے لئے یہ وہی جی ٹی روڈ جو ہم نے ویسٹن پریفرال کے بات میں مرثل پہنچنے کے لئے یوز کیا تھا یہی روڈ امرض سر جاتی ہے یہ دیکھیں اب ہم لوگ امرض سر کر رہے ہیں تو فرنڈز اگر آپ کو یہ ویلاغ پسند آیا ہو پرینڈا دائک رہا ہو تو آپ پلیز اس کو لائک کریے شیئر کریے اپنے مطروں کے ساتھ فیملیز کے ساتھ تاکہ وہ لوگ بھی کبھی اگر پروچ چہت رہے ہیں تو ان کو اس کا لاب ملے اور میں نے چلے تو سبکرائب نہیں کیا ہے تو پلیز تورنٹ اس کو سبسکرائب کریں تب تک لئے نمشکار آگے ملتے ہیں